اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیار مقدم ہے بیہار چناؤں میں آخر ینڈے یعنی نتیج بھاجپا گھڑ بندن کی جیت ہو گئی ہے کانگریس کی مستقیل ہار جاری ہے وزیراعلا کے طور پر نتیج کمار چوتی بار حلپ لیں گے خیر بھاجپا جنتہ دل اتحاد میں سب سے زیادہ بھاجپا کی جانب سے جیت درج کی گئی اب بھاجپا کے درمیان یہ بھی آواز اٹھائی جاری ہے کہ وزیراعلا بھاجپا سے ہی ہو کیونکہ بھاجپا کی جیت کا حصہ ان کا سب سے زیادہ ہے جیڈیو نے محس 43 سٹے حاصل کی ہے آج بھی کچھ لوگ EVM کو لے کر شباج ظاہر کرتے ہیں کچھ لوگ اسے بکواز بھی کہتے ہیں ہر اتنا تو ضرور ہے کہ جب سے امریکہ میں بیلٹ پیپر سے چناؤں لڑے جاتے ہیں تو بھارت میں EVM پر کیوں ایسا سوال بھی بار بار اٹھائے جاتا ہے آج بھی اٹھائے جارہا ہے اب بیہار چناؤں میں EVM پر کوئی موضوع زیر بحث نہیں رہا پر کئی سوالات پر بحث آج بھی جاری ہے کورونا کے مدنظر دیر رات تک وٹوں کی گنتی جاری رہی جبکہ ہزاروں کی بھیڑ چناؤں جلاس میں جمع کی گئی جب ریلیوں کے لیے کورونا نہیں تھا تو وٹوں کی گنتی کے لیے کورونا گائیڈلن پر عمل کرنا یہ بھی عجیب لگ رہا تھا اس چناؤں کی دو بات اہم رہی جس میں تیجسوی آدھاؤ کا اُبھر کرانا اور یامائیم کی پانچ سیٹوں پر کامیابی اکثر یہاں بحث ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ ایسی بھاجپا سے تعلق رکھتے ہیں اور بھاجپا کی ٹیم کہا جاتا ہے یہ تو ویپکش کیان کی ویرودیوں کا کہنا اس چناؤں سے یہ بھی بات واضح رہی کہ مسلم وٹرز نئی پارٹی کی تلاش میں ہے جو مسلمانوں کے لیے کام کرنے والی وہ ظاہر ہے اب یامائیم کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا یہ بات اس لیے بھی عائیم ہے کہ کانگریس ہو یا دیگر سیکلور پارٹی کے امیدوار جیتنے کے بعد کب بھاجپا کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں یقیناً تیجسوی آدھاؤ نوجوان لیڈر کے طور پر اُبھرے ہیں لیکن آگے کس راہ پر چلیں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں دے سکتا اس سے پہلے جیڈیو کا بھی یہی معاملہ تھا بھاجپا ایرودی کے طور پر دیکھا جاتا تھا مائیواتی ہو یا کیجریوال ہو جو تیرادیت سندھیاں سے لے کر کرنا ٹک کے رمے جارکیونی تک مسلم وٹرز کو کسی پر بھی بھروسہ کرنا بہت مشکل ہوتا جارہا بیہار انتخابات بھارت کی سیاسی سمنظر کو تبدیل کرنے کے طور پر دیکھے جارہا تھے پر عوام نے ایک بار پھر بھاجپا جیڈیو گھٹ پندن کو ہی جتا کر بھارت کی سب سے بڑی اقلیتی جماعت مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یمائیم کے صدرہ صدی نویسی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے جانب سے بات کرنے والے واحد لیڈر ہیں پر یہ بھی سچ ہے کہ اگر یمائیم کو مسلمانوں کے پارٹی کے طور پر مسلمانوں نے اوٹ دینا شروع کیا تو اس کا کتنا اثر ہوگا کیا جتنی بار بھی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی گئی مسلم مخالب بلک کیا رد ہوئے ایسے کئی سوال کچھ سیکلور پارٹیوں کے جانب سے پوچھے جا رہے ہیں جب منظم ساجیش کے تحت بھاجپا آگے بڑھ ہی رہی ہے تو مسلمانوں کے لیے کس سمت میں جانا پڑے گا اس کا جواب تو بڑے بڑے علمی دانی شروع کے پاس بھی نہیں اگر مسلمان خاموش پر رہے تو کسی طرح مسلمانوں کو اکسائے جائے گا یا ان کے خلاب کوئی نیا بل پاس کیا جائے گا رام مندر کو لے کر عرصے سے سیاست کی گئی سینکڑ و فسادات ہوئے اب تو سپریم کورٹ پر ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں سیکلور پارٹیاں دن با دن سکڑتی جا رہی ہیں کانگریس کا تو حال بہت برا ہے ریاست کے پارٹیوں کا وجود بھی خطرے میں آیا ہوا ہے بیہار چنوں کے بعد ایک بار پھر خوف کے سائے میں مسلم سماج آیا ہوا یمائن کی جیت بہت بڑی تبدیلی تو نہیں لاسکتی پر اتنا ضرور ہے کہ جب کانگریس پارٹی کو پچھلے ستر سالوں سے مسلم اوٹر آنکھیں بند کر کے اوٹ دیتے آئے ہیں وہ کہیں تو سوچنے پر مجبور ضرور ہوئے ہیں بھاجپا گھڑ بندن کی جیت بھارت میں بڑھتے مذہبی تشدد کی دلیل کہہ سکتے ہیں کچھ علماء علمیدانی شروع نے بھی عرصے سے صرف بھاجپا کو اختدار سے دور رکھنے کے لیے مسلم اوٹوں کا استعمال کیا سکچر کمیٹی نے بارہا کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سب سے پچھڑا ہوا سماج اگر کوئی ہے تو بھارت کا مسلمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف بطور اوٹ بینک مسلمانوں کو استعمال کیا گیا کیا بھارت میں دگر پارٹیاں رہیں گی یا پھر اس ملک کے سویدان کو ہی بدلنے کی بات کرنے والوں کو لوگ اوٹ دیتے رہیں گے تب کا بھی مسلمانوں کے ساتھ نظر نہیں آتا اب بنگال انتخابات ہیں اور وزیر داخلہ ہمی چاہ ماحول کو گھر مانے میں لگے ہوئے ہیں زمنی انتخابات یعنی کہ بائی الیکشنز میں بھی بھاجپا کی جیت بہت کچھ پیغام دیتی ہے اتنا ضرور ہے کہ جو کبھی اس ملک کی سیاست بدلتے تھے مسلم اوٹرس مسلم معاشرے کو لبایا جاتا تھا اب نفرت کی سیاست انہی سے شروع ہوتی ہے اور انہی پہ ہی ختم ہوتی ہے آخر بدلتے سیاسی منظر مسلمانوں کو کہاں لے کر جائے گا کیا واقعی سیکیولر طاقت اختدار پذیر ہوں گی یا نفرت کے سعودہ ذریعی یوں ہی اپنا لوہا منواتے رہیں گے اتنا ضرور ہے کہ اختدار پذیر موڈی حکومت ہر محاذ پر ناکام و نامراد ہونے کے باوجود بھی مہنگائی بے روزگاری اپنے تاریخی میار کو پہنچنے کے باوجود بھی گریب بے بس مزدور کسانوں کی ہو رہی ہر روز خودکشی کے باوجود اگر ملک اکثر طبقہ انہی کو ووٹ کر رہا ہے تو یقیناً کسی سوچ سے متاثر ہوا ہے جس سے دیش کے اکتہ خندتہ کو یقیناً نقصان ہو سکتا ہے پھر بھلے ہم راشترواد ہپلو اتنی کے کتنے ہی گیت گاتے رہے ہٹلر شاہی کی راہ پر چلتے بھارت کو کہیں تو بھی ہم سب کو مل کر اس مشکل سے بچانا ہوگا ورنہ اس دیش کو اندھیرے میں جانے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا اتحاد نو دیکھنا کلے شکریہ اللہ حافظ